پاکستان تحریک انصاف سر بلند خان مزید کیا کہا ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں میسیج دیا ہے سہونی طاقتوں کو اسرائیلی اور امریکی اور یہودی طاقتوں کو کہ مسلمان کی معنی دیکھ جسم جیسی ہے اگر جسم کے کسی حصے بھی تکلیف ہوگی تو ہمارے پورے جسم میں تکلیف ہوگی ہمیں بھی تکلیف ہوگی ہم آ جائے ہیں یہ میسیج دینے کے لیے کہ فلسطین اکیلا نہیں ہیں فلسطین کی غیور اور غریب مظلوم خواتین بزرگ بچوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی بھرپور الفاظ میں تحریک انصاف کے پلٹ فارم سے ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی اناتے ایک عمران خان ہونے ٹائگر کے ہونے اناتے ہم مضمت بھی کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں حقام متحدہ میں جو اس وقت ان کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے کہ وہ اس قراردات کے تحت جو انیس سو سٹھ سٹھ میں انیس سو سنتالیس میں ہوئی تھی اس کے تحت فلسطینیوں کو خود ارادیت دی جائے فلسطینیوں کا آزاد سٹیٹ کا حقوق دی جائے فلسطینیوں کا اس کے وہ حق دیا جائے اسرائیلی مظالم بند کیا جائے اور سہونی طاقتوں کو پاکستان بھی ایزے ریاستے ایزے حکومت یہ میسج دے کہ جس طریقے سے اور ممالکوں نے اقوام نے دیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اگر ضرورت پڑی گی تو ہم عملی طور پر بھی میدان جنگ میں جائیں گے آج ہم یہاں ایزاری اجیتی کر رہے ہیں ہم عملی طور پر بھی فلسطینیوں کی ضرورت پڑے گی تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارگون فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور اس موقع پر فلسطینی عوام فلسطین بزرگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے مسلم امہ کی صرف اور صرف میور جو ہے امیدوں کا میور وہ عمران خان صاحب ہے عمران خان جیسے قیادت چاہیے جو اقوام متحدہ میں انگریزوں کی زبان میں انگریزوں کو سمجھائیں اور زورت پڑی تو جہاد کا اعلان بھی کریں تو اس وقت عمران خان اس وقت پوری اس سے متعمہ کیلئے اس وقت ضرورت ہے کہ وہ آئے اور پوری امت مسلمہ کی قیادت کریں